ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ بجٹ پی سی کس طرح بیلڈ کر سکتے ہیں اور کتنے بجٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کرے پی کی آر میں اگر ہم بات کرے تو چودہ لاکھ پندر لاکھ تک پی سی بیلڈ ہو رہے ہیں گیمنگ پی سی اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا گزارہ کرے تو پانچ چھ لاکھ تک بھی بن سکتا ہے یا اگر آپ زیادہ کشی کرے تو ایک ساڑھے ایک لاکھ تک جو ہے آپ کا ایک پی سی بیلڈ ہو سکتا ہے لیکن آج میں آپ کو سب سے کم پرائز بتاؤں گا یعنی ایسا پرائز بتاؤں گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیا آج کل بھی ایک ایسا پی سی بیلڈ ہو سکتا ہے جس کی مالیت اونلی ٹویلیف ساوزن ہوگی بارہ ہزار روپیہ پاکستانی انڈیا کی اس سے بھی کم کرو انڈیا کی تقریباً لگ بگ چے آزار سات آزار بنے گی تو آپ حیران ر رہ جائیں گے کہ کیا آج بھی بارہ ہزار میں آپ کو ایک ایسا پی سی مل سکتا ہے جس پر آپ گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کنڈیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیر کریں گے لاکھوں والی پی سی کے ساتھ نو ایسا نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے زمین اور عثمان کا فرق ہوگا جیسے بارہ ہزار اور بارہ لاکھ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح گیمنگ پرفامنس میں بھی فرق ہوگی لیکن اٹ لیسٹ تم کیل پاؤگے تم انجوائے کر پاؤگے تھوڑا سا کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک پی سی بھی نہیں ہے تو ایسے تو اچھا یہ ہے کہ آپ بارہ ہزار وار لے لیں اور اسے آپ تھوڑا سا زیادہ اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے اور آپ کو وہ چیزیں بتائی جائے جو آپ کو پتہ نہیں ہے تو بڑھتے ہیں پی سی سپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پی سی میں کیا ہوگا پروسیسر کون سا ہوگا ریم کتنے ہوگی اور سٹوریج کتنی ہوگی اور اسی طرح اس کا پروسیسر اور اس کا گرافکس کارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا پی سی ہونے والا ہے تو اس میں پروسیسر جو ہوگا وہ ہوگا اے ایم ڈی کی طرف سے وہ کیوں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اے ایم ڈی کیوں آپ کا جو پروسیسر ہوگا وہ ہوگا اے ایم ڈی کا اے ایٹ پرو سیونٹی سکھ ہنڈڈ بی یہ تمہارا پروسیسر ہوگا اے ایم ڈی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے جیڈیکیٹڈ گرافکس کارڈ یا جی پیو نہیں لگایا ہو تو بھی تم اپنے لیے تھوڑا سا گیمنگ یا کوئی ویڈیو آپ پلے کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرل کی طرف جاتے ہیں تو آپ چھوٹا گرافکس کارڈ لگائیں گے لگ لگائیں گے لیکن اے ایم ڈی کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر اے پی ایو آپ نے نام سنا ہوگا اے پی ایو پروسیسر ہوتے ہیں اس میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم پیسوں میں آپ کے پاس پورا پی سی آ جاتا ہے آپ کو ایکسٹرنل یا ڈیڈیکیٹڈ گرافکس کارڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ گیمنگ بھی کر پاتے ہیں آپ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں تھوڑا بہت ایڈنگ بھی کر پائیں گے لیکن آپ نے یہ چیز مائن میں رکھنا ہوگا کہ یہ بارہ ہزار روپیہ ہے بارہ لاکھ نہیں ہے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا پرفارمس کم ہے اس کا ایڈنگ صحیح نہیں ہو رہا اس کا تو ایف پی ایس کم زور ہے ہوگا لیکن میں نے کہا کہ بیگننگ لیول پر اور آپ بلکل سٹارٹ لے رہے ہیں آپ کے پاس پیسیں نہیں ہیں اتنی اتنی زیادہ کم بجٹ ہے تمہارا بار ازار میں کیا ہوتا ہے آج کل تو ایسے میں آپ کو کیسا پی سی مل رہا ہے جس میں آپ جیٹے فائف کیل سکتے ہیں سوچو مائنکرافٹ تو کیلی سکتے ہیں تھوڑا بہت ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ای ایم ڈی کا اپنا سوفٹ پیر آتا ہے جس میں ریکارڈ رہوتا ہے تو اس سے آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے ہائی اینڈ پی سی کے ساتھ تو بڑا فرق ہوگا زمین اور اسمان کا فرق ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروسیسر ہوگا اے ایم ڈی کا اے ایٹ پرو سیونٹی سکس ہنڈڈ بھی یہ تمہارا پروسیسر ہوگا اور اس کا ریم اے جی بھی ہوگا اے جی بھی ریم ہوگا ڈی ڈی آر تری آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈی ڈی آر فائف لوگ لگا رہے ہیں ڈی ڈی آر فور ہے لیکن آپ کا ڈی ڈی آر تری تھوڑا پرانا ورجن ہے آئے نو لیکن اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بارہ ہزار میں آپ کو مل جائے گا تیارہ ہزار میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ تو اللہ سے زیادہ کوشش کر تو گیار ہزار تک آپ کو مل سکتے ہیں لیکن پاکستانی روپیز میں بتا رہا ہوں تمہیں پاکستانی روپیز پی کی آر میں آپ کو ای پی سی ملے گا اور صرف جو پی سی ہوگا کیونکہ اس میں جو ایل ایڈی ہوگا یا آپ کا مونیٹر ہوگا وہ تم خود الگ پرچیس کروگے وہ تمہارا مرضی ہے جو آپ کو اچھا الگ اس کو آپ پرچیس کر سکتے ہیں اچھا یہ ویڈیو کو کس طرح لگا کامیٹ سکش میں ضرور بتائیں کیونکہ آنے والی دنوں میں میں کو بتاؤں گا کیونکہ اس پر آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی لو لیول پہ بہت ہی لو لیول پہ مائنکراپٹ فورس کو آپ تھوڑا سا ریکارڈنگ کریں تو آپ کو پیسے خارجنے ہوں گے اور وہ بھی ایک لاکھ پچاس تک ایک لاکھ پچاس ہزار تک تمہارا ایسا پیس ہی آئے گا جس پر تم ایک سٹارٹ لے سکتے ہو ایڈیٹنگ تمہارا وہ کرے گا گیمنگ تمہارا وہ کرے گا اور بھی تمہارے ایکٹیوٹیز وہ سے ہوگی اور ہماری کارڈ ویڈیو بھی آئے گی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ چودہ لاکھ پر یعنی چودہ لاکھ کے بجٹ میں پاکستانی روپیز میں بتا رہا ہوں آپ کس طرح اپنے لئے کون سا پیسے بیلڈ کر سکتے ہیں اس میں پروسیسر کون سا ہوگا آپ کا لیٹسٹ جو گرافیس کارڈ چل رہا ہے آرٹی ایکس فورٹی نائنٹی وہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ لگاؤ گے اس کا پروسیسر کون سا ہوگا ریم کیتنا ہوگا اس پر ہماری ویڈیو ہوئے گی وہ سب سے ہائی اینڈ پیسی ہوگی اور ایک میڈ رینج والا یعنی ایک لگ پچاس دو لگ تک آپ اپنے لئے ایک ایسا پیسی بیلڈ کر سکتے ہیں جس پر تم بیگیننگ لیول بھی کہو یا ایک پروفیشنل ایڈنگ بھی تم سے کر سکوگے آپ گیمنگ بھی کر پاؤگے اور آپ کو کوئی اشی نہیں ہوگی یہ جو پیسی ہے یہ صرف انٹرٹیمنٹ پروس کیلئے ہے نہ تم یہ ایکسپیکٹ کر سکوگے کہ اس پر میں گیمنگ ریکارڈ کروں گا یہ تو تمہارا غلط سوچ ہوگا اس پر صرف گیمنگ ہوگا اور وہ بھی بہت لوگ کالیٹی میں لیکن اٹلیسٹ پلے کر پاؤگے اگر آپ ادھر پیسیز لوگیں جس کا سپیکس اس سے کم ہوگا یا یہ نہیں ہوگا اس کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا پیسو کی بات نہیں ہے اگر آپ بار آزار کا کوئی پیسی لے اور اس میں گیمنگ نہیں چلے گا یہ جو میناب کو لے کے ہیں ای ایم ڈی ای ایٹ پرو سیونٹی سکس ہنڈرڈ بی یہ پرٹیکولر جو پروسیسر میں آپ کو بتایا یہ ایک تو آپ کو بہت سستا ملے گا بارہ ہزار تک آپ کو یقیناً مل جائے گا آر جی بی کا ریم ہوگا سٹورج تو آپ پانسو جی بی کا ہارڈ ریم لگا سکتے ہیں اگر آپ ایز ڈی لگانا چاہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں جو آپ خود ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ الگ پیسے پی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے اس کا کیس الگ سے خریدنا ہوگا اور مدربورڈ الگ سے خریدنا ہوگا گرافکس کا ڈالے خریدیں گے یہ سب پورا آپ کو بیلڈ ملے گا تو یہ ایک بجٹ پیسی ہے بہت ہی زیادہ سستا ہے اگر آپ بارہ ہزار روپیوں کو دیکھیں بارہ ہزار آج کر کیا ہے بارہ ہزار پر کیا ہو سکتا ہے تو آپ اٹلیسٹ مائنکرافٹ جی ایٹ اے فائی اس طرح گیم سکیل پاؤگے اور خوش رہ ہوگے لیکن ریکارڈ نہیں کر پاؤگے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس پر رو روکے تو ایڈیٹنگ کرتا ہے اتنا کم زور اس کا ایڈیٹنگ ہوتا ہے میں نے خود ٹرائی کیا ہے اور اس کا گیمنگ پرفارمیس بھی بہت زیادہ گٹیا ہوتا ہے لیکن میں نے کیا کہا کہ اگر آپ اتنے کم پیسے خرج کر رہے تو آپ کو خود پتہ چلے گا جو پرفارمیس میں نظر آئے گا نا بے شک وہ کم ہے لیکن اس کمپیوٹو ہائی اینڈ پی سی ہائی اینڈ پی سی کے کمپیریزن میں اس کا پرفارمیس کم ہوگا اپنی منی کے بریکٹ کے اندر یعنی اپنی ہی اس پرائز رینج میں یہ بڑا زبردست کوالیٹی آپ کو پروائیڈ کرے گا کیونکہ آپ اگر گیم پلے کرو گے اور وہ سلو ہوگا تو آپ اسے بھی دیکھیں کہ یہ آپ نے کتنے پیسے خرج کی ہیں تو اتنے کم بجٹ میں آپ کو ایک پی سی ملے جو آپ کو جی ڈے فائی بہت سموتلی آپ اس کو کہلے سکیں گے کم ایف پی ایس پر اس کا ریزولیشن بہت کم ہوگا ٹین ایٹی پر تم نہیں کیل سکتے ٹیک ہے اور تمہارا یہ جو ریزولیشن ہے وہ بھی بہت کم ٹین ایٹی سے بہت کم ہوگا ٹین ایٹی پی پر آپ نہیں کیل پا ہوگے اس کو تو بہت ہی کم ریزولیشن میں آپ اس کو کیل پا ہوگے اور بہت ہی سموتھ چلتا ہے لیکن کم ریزولیشن پر اور پیسے کم ہے اور پرفارمیس تم میں اور اس کی مطابق جانا مل رہا ہے تو اگر ویڈیو چلے گئے ہو تو لائی کریشن کو سبسکراب کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں